بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آپ سب کا ویلک ہمیں میرے چینل اینی کی دنیا پہ تو آج میں بنا رہی تھی بہت ہی مزدار اور بہت ہی تیسٹی سیئے پکوڑے تو میں نے سوچا کہ انہیں آپ کے ساتھ بھی ریسیفی شیئر کیجئے اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پکوڑے بناتے ہیں تو کچھ پکوڑے سخت ہو جاتے ہیں اور کڑی میں جب ہم ڈالتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کے پکوڑے سخت ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گی پکوڑے سوفٹ بنیں گے یہاں سب سے پہلے میں نے لیا ہے آدھا کلو پیسن اور اس میں ڈالے گے نمک نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق مگر میں نے یہاں ڈیٹھ کھانے کے چمچ ڈالے نمک شامل کرنے کے بعد ڈالیں گے پیسیوی لال مرش ایک کھانے کے چمچ بھر گے کسیوی لال مرش 데و ہم نے شامل کر دی اس کے بعد ہم ڈالیں گے بھونہ کٹا زیرہ ٹھیک ہے تھوڑا سو سفیز زیرہ میں نے لیا اس کو طبعہ بھی میں نے تھوڑا سا بھون لیا اور اس کو میں نے دردرسہ کوٹ لیا اب وہ میں نے ڈالا ہے آدھا کھانے کے چمچ اب میں شامل کروں گی کٹیوی لال مرش آدھا کھانے کے چمچ کٹیوی لال مرش effect سابت دھنیا سابت دھنیا میں Chicago sampling دھنیا گھر لیا ہے šepan میں نے دھوکے رکھ دیا تھا اب بیسن میں یہ شامل کریں گے اب بیسن کے اندر ہرہ مسالہ شامل کریں گے دھنیا پودینہ اور پیاس دھنیا پودینہ اور پیاس شامل کرنے کے بعد اب ہم کریں گے کیا اس کو چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے ابھی اپنے پانی شامل نہیں کرنا ابھی آپ نے صرف اس کو ایسے ہی مکس کرنا ہے تاکہ دھنیا پودینہ اور پیاس کا جو پانی ہے وہ بھی بیسن میں جب سو جائے اب ہم بیسن کے اندر تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور بیسن کو چمچ کی مدد سے مکس کرتے جائیں گے اور اس کا سموز سا پیس تیار کر لیں گے تو یہاں میں اور پانی شامل کرتی ہوں اور اسے مکس کرتی ہوں بیسن کے اندر تقریباً ایک کپ کے قریب پانی گیا ہے اور یہ سموز سا پیس تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو پھینٹوں گی اور میں چمچ کی مدد سے پھینٹوں ہوں اتنے ہی سوفٹ پکوڑے بنیں گے آپ نے بیسن کو تقریباً بیس منٹ پھیٹنا ہے تو یہاں مجھے بیس منٹ ہو چکے ہیں میں مسلسل بیسن کو پھیٹ رہی ہوں اب آپ اس کی تکنس چیک کریں کتنی زبردست تکنس آئی ہے اس کی یہاں میں نے آئل چڑھا دیا تھا اب میں پکوڑوں کا بیسن تھوڑا سا ہاتھ میں لوں گی اور آئل میں ڈال کے چیک کروں گی کہ آئل گرم ہوا ہے کہ نہیں یہاں میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ٹپس شیئر کرتی ہوں جب آپ پکوڑے بنائیں تو تیل کو اچھے سے گرم کرنے تاکہ جب آپ بیسن ڈالیں تو وہ تیل نہ پیئے کیونکہ پکوڑے اگر آپ تھنڈے بیسن میں ڈال دو گے تو وہ سارا تیل پی لیں گے اور اچھے سے پکیں گے بھی نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے تیل کو تیز آنچ پر چڑھا دینا جب وہ گرم ہو جائے تو آپ نے تھوڑی سی مقدار بیسن کے لیے کس گندر ڈالنی ہے اور چیک کرنا ہے کہ بیسن اگر اوپر آ رہا ہے تو سمجھے کہ تیل گرم ہو چکا ہے تو تیل بالکل تیار ہو چکا ہے پکوڑے بنانے کے لیے یہ میں نے تھوڑا سی بیسن ڈال کے چیک کیا تھا کہ تیل گرم ہوا ہے کہ نہیں تو تیل ہمارا زبردست سا گرم ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے ایک سپون لیا ہے ایک چمچ جس کی مدد سے میں پکوڑے بناوں گی تو آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے بنا لیں مگر چمچ کی مدد سے بھی بہت ہی زبردست اور پھولے پھولے سے پکوڑے بنیں گے ابھی میں آپ کو چیک بھی کراؤں گی تو آپ نے زیادہ سے زیادہ بیسن کو پھیٹنا ہے جتنا زیادہ بیسن پھیٹا ہوگا اتنے ہی پکوڑے سوفٹ کھوکلے اور نرم بنیں گے تمام پکوڑے میں نے تیل کے اندر ڈال دی ہیں اور اب آپ چیک کریں کہ یہ کتنے زیادہ کھوکلے لگ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ میں نے بیسن کو بیس منٹ تک لگتار پھیٹا ہے جتنا زیادہ بیسن آپ کا پھیٹا ہوگا اتنے ہی پکوڑے کھوکلے سوفٹ بنیں گے آپ چاہیں کڑی میں بنا کے ڈالیں چاہیں آپ ایسے ہی کھائیں آپ نے بیسن کو بہت زبردست بیس منٹ تک تو تقریباً پھیٹنا ہی پھیٹنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پکوڑے سوفٹ نرم اور بہت ہی کھوکلے کھوکلے سے بنیں تو آپ نے یہ ٹیپ کو فالو کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چمچ کے مدد سے جب میں چمچ چلا رہی ہوں تو آپ کو دکھنے میں بھی لگ رہا ہوگا کہ پکوڑے اندر سے کھوکلے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ پھولے ہیں میں نے اس کے اندر میٹھے سوڑے کا استعمال بالکل بھی لیکیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت تیل پیتا ہے آپ نے صرف بیسن کو پھیٹنا ہے اور کھوکلے پکوڑے آپ کے تیار ہو جائیں گے تو بس آپ نے پکوڑوں کو گولڈن براؤن پر لینا ہے اور گولڈن براؤن ہو جانے تک ایسے ہی آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ پکوڑے جل نہ جائیں تو پکوڑے ہمارے تقریباً تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کو ایک سٹینر پر نکال لیتی تاکہ اس کا ایکسٹر جو تیل ہے وہ سارا نکل جائے یہاں میں نے ایک پلیٹ لی ہے اور اس کے اوپر سٹینر کے اوپر سارے پکوڑے نکال لی اب میں آپ کو چھوری کی مدد سے چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنے کھوکلے اور سوف پکوڑے بنے ہیں اب میں یہاں پہ دوسرا پکوڑوں کا راؤن پر ڈالوں گی اسی طرح چمچ کی مدد سے آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں مگر یہاں پہ میں سکون کا استعمال کر رہی ہوں اس لیے کہ مجھے ساست آپ سے گف شپ بھی کرنے پڑتی ہے ویڈیو بھی بنانی پڑتی ہے تو میں بار بار ہاتھ واش نہیں کر سکتی جب آپ ہاتھ سے پکوڑے بنائیں تو ایک پیالے کے اندر پانی رکھ لیں اور ساسوت میں اپنا ہاتھ واش کرتے جائیں مگر یہاں پہ میں چمچ کی مدد سے بنا رہی ہوں اس سے بھی مجھے بہت آسانی ہو جاتی تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو آپ چمچ کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں پکوڑے سوفٹ بنیں گے دونوں سے یہاں میں نے دوسرا راؤنڈ بھی نکال لیا تھا آپ چیک کریں پکوڑے اندر سے کتنے زیادہ کھوک لے اور سوفٹ اور بہت ہی مزددار اور ٹیسٹی بنے ہیں تو اسی طرح میں تمام پکوڑوں کو تیار کر لوں گی میں کڑی کے لیے بھی ایسے ہی پکوڑے بناتے ہوں تو یقین کریں کڑی میں پکوڑے ایسے ہوتے ہیں جیسے ملائی بہت سوفٹ تو آپ نے بھی اسی ٹپس کو فالو کرنا ہے میری ریسپی کو فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے پکوڑے بہت سوفٹ بنیں گے جب آپ تیل کے اندر پکوڑے ڈالیں تو آنچ کو تیز رکھیں اور جب آپ پکوڑے ڈال چکے ہوں تو آنچ کو درمیانہ کر دیں تاکہ یہ اندر سے بھی اچھے سے پک جائیں تو یہاں پکوڑے تمام جو ہیں میں اسی طرح بنا کے تیار کر رہی ہوں اور اسے چائے کے ساتھ انجاز کروں گی کیونکہ میں نے یہ شام کو بنایا ہے چائے کے ساتھ تو بہت سارے لوگوں کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ جب وہ کڑی بناتے ہیں اس میں بھی پکوڑے ہارڈ ہو جاتے ہیں اور جب وہ ایسے ہی عام بناتے ہیں تو اس میں پکوڑے ہارڈ ہو جانے کبھی کے بار بیسن بھی خراب ہوتا ہے اس وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کے بار ہماری کچھ گلتیوں کے وجہ سے بھی پکوڑے سخت ہو جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی سی ٹپس جو میں نے آج آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں آپ نے اگر اس کو فالو کیا تو انشاءاللہ پکوڑے اچھے بنیں گے تو یہاں تمام پکوڑے جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں اور بہت ہی زبردست کھوکلے اور سوفٹ بنے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی میری بہت پسند آئے گی آپ نے بس اس ریسپی کو فالو کرنا ہے یہاں میں نے یہ تمام پکوڑے نکال لیے ہیں تو یہاں میں اپنے پکوڑے لے کر آگئی تھی کمرے میں اور بہت ہی مزیدار اور سوفٹ سے بنے ہیں اسے میں چائے کے ساتھ انجائے کروں گی امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی سے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اچھے چیسے کمنٹس کریں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملقات ہوگی اپنے خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ